بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیچن کلیسک کیچن کلیسک کا مقصد ہے آپ کے گھر میں پکنے والا ہر روز کا ہر عام کھانا ہو بہت خاص بہت مزیدار بلکل ایسا ہی ایک کھانا یعنی مولی کے پراتھے آج ہم بنا رہے ہیں تو ہم ان کو کیسے بہت مزیدار اور خاص بنانے والے ہیں جو آپ کے بنانے کے لیے ایزی بھی ہوں آئیے شروع کرتے ہیں مولیاں لے لیے دو پونڈ مولیاں ہیں میرے پاس ہماری مولیاں تھوڑی سہت قسم کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ان کو چھیل لیا ہے میں نے اور چھیلنے کے بعد اس کا چلکہ ذرا اچھے طریقے سے اتارا ہے اگر آپ کے پاس نرم سی مولیاں ہے تو آپ چلکہ تھوڑا کم بھی اتار سکتے ہیں اب مولیوں کو کراش کر لوں گی میں جیسے بھی آپ کراش کرتے ہیں اسی طریقے سے کریں میں اس طرح کر رہی ہوں کراش کیونکہ تھوڑا سا موٹا میں چاہتی ہوں بہت بھریک کراش ان کو نہیں کرنا تو اسی طریقے سے ساری مولیاں اپنی کراش کر لی ہیں میں نے یہ دیکھیں اب مولیوں کو پکانے کمرہ لائے کچھ لوگ کچھے مولیاں بھی لگا لیتے ہیں لیکن ہم اس کو پکا کے ہلکا سا ہم فرائی سمجھ لے کر کے پین کر رکھ لیا ہے اوپر اس میں آئل ڈال دیا ہے کوئی آدھے کپ سے کم آئل ڈالا ہے آئل تھوڑا کام ہی ہونا چاہیے لہس نے درک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لوں گے میں ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد جب اس طرح سا تھوڑا سا یہ گولڈن سا ہو جائے تو اس میں اپنی مولیاں جو کراش کی ہوئی ہیں وہ شامل کر لیں گے ہم تھوڑا سا فرائی کریں اور اس کے بعد اپنے مسالے شامل کریں گے دو چمچ دھنیا پورڈر شامل کیا ہے ایک چمچ کراشٹ ریڈ میرچ دو چمچ نمک کے ہیں اور ایک چمچ پیسٹی ہوئے میرچ ہے اور ایک چمچ ہی حلدی ڈال دی ہے میں حلدی کے بعد یہ ایک خاص چیز جو ہے یہ ہے اجوائن اجوائن آپ کی مولی کے پراتھے کو نہ صرف حضن کرنے کے قابل بناتی ہے بلکہ اس کو بہت مزیدار بھی بنا لیتی ہے ایک چمچ یہ سفید زیرے کا ڈالا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مسالے ہمارے ان کی افادیت اب تو پورا زمانہ جانتا ہے کہ نہ صرف ٹیسٹ رکھتے ہیں بلکہ یہ ہماری باڈی کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں میں تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کو میں نے اوپر سے ڈھاک دیا ہے تاکہ جو اپنا پانی وغیرہ چھوڑیں گے تو اس میں یہ اچھے طریقے سے پاک جائیں گے اب مولی کے لیے ہم آٹا گون لیں گے آٹا گوننا بھی ایک سپیشل محلہ ہے اس میں میں نے تین کپ آٹے کی ہیں ایک آدھا سا چمچ نمک کا شامل کیا ہے آدھا چمچ خلدی شامل کر لی ہے اور سفید زیرہ ایک چمچ شامل کر لیا ہے آٹا آپ سمپل آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ آٹا سپیشل گون لیں گے تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے اگر آٹا آپ سپیشل گوننا چاہتے ہیں مولی کے پراتے کے لیے تو پھر مولی کا پراتہ بہت سبردست بن جائے گا ویسے اگر آپ سمپل آٹا پہلے سے گوندا ہوا رکھا ہے تو آپ مولی کا پراتہ بنا سکتے ہیں لیکن اگر سپیشل آٹا گون رہے ہیں تو یہ چیزیں شامل کر لیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا جیسے ہم عام طور پر آٹا گونتی ہیں پہلے تھوڑا تھوڑا سپانی ڈال کے مکس کیا اور پھر اس کے بعد جیسے آپ ڈیلی روٹین میں آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے آپ آٹا گون لیں اور تھوڑا سا پہلے مکس کرنے کے بعد اس کو اگر آپ ریسٹ دے لیں گے اور دوبارہ سے اس کو گون دیں گے تو یہ آٹا جو ہے نا وہ پھر زبردست گون کر تیار ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے ہم ڈیلی آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے میں نے آٹا جو ہے وہ گون کے رکھ لیا ہے مولی کے پراتھے بنانے کے لیے آٹا جو ہے وہ بہت نرم آپ نے نہیں گوننا کیونکہ جب ہم آگے اس کا پروسس چھوڑ کریں گے ہم نے پیڑے بنا کے رکھنے ہوتے ہیں اس میں اپنے اپنی ان کو سٹاف کرنا ہے پھر تھوڑی سی ریسٹ دینی ہے تو اگر آپ کا آٹا جو ہے وہ بہت قتلا ہوگا تو پھر وہ پراتھا بنانے میں تھوڑی سے مشکل پیش آئے گی اس لیے تھوڑا سا آٹا عام روٹی کے مقابلے میں تھوڑا سا سہت آٹا گھلت کر تیار کریں اور اس آٹے کو تھوڑی سی ریسٹ دینے کے بعد پھر میں فریج میں رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں اپنی دوسری مولیاں جو ہیں وہ پکر ہماری تیار ہوں گی تو آٹا بھی تھوڑا زبردست قسم کا تیار ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں جی مولیوں کا پانی جو ہے وہ ہو چکا ہے بلکل ڈرائے اور اب ان کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے بھوننے سے پہلے تھوڑا سا میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون اچھی طرح پھینٹ کر دہی شامل کر لیا ہے اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ تین سے چار چمچ دودھ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں یہ دودھ یا دہی شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو مسالے ڈالے تھے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسی قسم کا پانی نہیں ڈالا مولی کا اپنا بھی ذائقہ تھوڑا سطورش ہوتا ہے مسالے بھی ڈال لی ہیں ان کا ٹیسٹ مائل کرنے کے لیے ہم نے دہی یا دودھ پر استعمال کرنا ہے گرین چلی کاٹ کر شامل کی ہے دھنیا کاٹ کر بھی شامل کر لیا ہے دھنیا جتنا اچھا فریش ہوگا اپنا ہی کلر بھی اچھا ہے گا اور ٹیسٹ پر اچھا ہے گا ساری چیزوں کو اچھی طرح سیلکس کر لیا ہے اور اب ان کو جو اصل چیز ہے کہ ان کو اچھی طرح ان کی بنائی کی جائیں جب پھون آپ سمجھ لیں کہ تقریباً بنائی ہو چکی ہے تھوڑا سا لیمن جوس ہے وہ شامل کیا ہے لیمن جوس اس کو بہت اچھا ٹیسٹ دے دے گا مائلڈ ہونے کے بعد تھوڑا سا جب لیمن جوس شامل ہوتا ہے تو خوشبو اور ٹیسٹ سبردست ہو جاتی ہے اتارنے سے پہلے اپنے یہ یقین کر لینا ہے کہ اچھی طریقے سے بنائی ہو جائے تاکہ اس میں کسی قسم کا پانی نہ رہے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور مولیاں جو ہیں وہ ہماری اپن کا ہو چکی ہے بالکل اچھی ریڈی آٹے کو بھی ریسٹ مل چکی ہے اور اب ہم اگرہ مرحلہ شروع کریں گے یعنی ہم پیڑے بنائیں گے مولیوں کو وہ نکال لیا تھا اور وہ تھنڈی بھی ہو گئی ہے گرم جو ہے آپ کا جو سالن بن کر تیار ہوا ہے وہ گرم آپ نے یوز بالکل نہیں کرنا پیڑے بنا لیں گے اور پیڑے عام طور پر ہمارے جیسے ہوتا ہے کہ ہم دو دو پیڑے جوڑ کے بناتے ہیں ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے ہم بہت ایسی طریقہ احتیار کریں گے میڈیم جو ہم روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑا کم سمال سمجھ لیں گے سمال سائز کے پیڑے بنا لیں کیونکہ ہم نے دو پیڑے جوڑنے نہیں ہے اگر جوڑنے ہو تو بہت چھوٹے پیڑے بنا جاتے ہیں ہم نے ایک ہی پیڑے سے پراتھا بنانا ہے تو اس طرح سے سمال سائز کے پیڑے بنا لیں ہیں اور اب ان کو میں بیل رہی ہوں بظایر تو میں بیل رہی ہوں موٹا رکھا ہے تھوڑا سا چھوڑا کیا ہے اور اس میں اپنی مرضی کے مطابق آپ زیادہ سٹوفنگ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈالیں کم ڈالنا چاہتے ہیں کم ڈالیں جتنی آپ کو پسند ہو اس طرح سے مولی اس میں ڈالیں اور اوپر سے تھیلے کی طرح فولڈ کرتے ہوئے باندھ کریں اور جیسا ہمارا روایتی طریقہ ہے پیڑا بنانے کا اس طرح ہاتھ کے اوپر رکھ کر اچھی طرح گماتے ہوئے یہ ہمارا پیڑا ہو گیا ہے بلکل ریڈی یہ دیکھیں بہت سا بردست قسم کا پیڑا بنا ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا اوپر سے لگا کے آٹا چوڑا کر کے تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے یاد رہے کہ پیڑے کو ریسٹ دینا یہ بہت ضروری ہے جب آپ پیڑے کو تھوڑی سی ریسٹ دے لیتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا پراتھا بنا رہے ہیں آپ پیڑے کو تھوڑی سی ریسٹ دے دے رکھیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا پراتھا بنتا ہے تو وہ کتنا زبردست بنتا ہے ابھی جب ہم اس پراتھے کو بنانے والے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو پراتھے کو ہم نے ریسٹ دی تھی اس کا فائدہ کیا ہوا ہے جب پراتھا طوے کے اوپر جائے گا پین کے اوپر جائے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ریسٹ دینے کا فائدہ کیا ہوا تھا اسی طرح سے سارے پیڑے بنا کر ہم نے کر لینے ہے اگر آپ نے کوئی دس پارہ پراتھے بنانے ہے تو پہلے تین چار پیڑے بنا کے پراتھے بنا لیں آپ کیونکہ اگر آپ دس کے دس پراتھوں کے پیڑے پہلے سے بنا کر رکھ دیں گے تو وہ تھوڑے سے پھر نرم بھی ہو جاتے ہیں ہم نے ریسٹ تو دینی ہے لیکن ہم نے گھنٹو ریسٹ نہیں دینی ہے بلکہ تھوڑی سے دیر کے لیے ریسٹ دینی ہے اس کے بعد پین رکھ دیا ہے اوپر گرم ہونے کے لیے تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے آئل یا گھی جو بھی آپ پراتھا بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ کے مرضی ہے تھوڑا سا ڈال دیں اور پراتھے کو ہلکے ہاتھ سے بیلنے کے بعد اپنے توے کے اوپر اس طرح سے پھلا دیں پراتھے کو پیلنے کے لیے ہلکہ ہاتھ رکھنا بہت ضروری ہے بہت دباتے ہوئے اگر آپ اس کو کریں گے تو وہ باہر نکل آئیں گی اس کے سٹافنگ ہلکے ہاتھ سے بیلیں اور اس کے اوپر پین کے اوپر ڈال دیں اس کی سائیڈ چینج کریں اور اپنا آئل یا گھی جو بھی شامل اس کے اوپر لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں بعض گروہ میں آئل کے پراتھے بنتے ہیں دیسی گھی کے بنتے ہیں یا دوسرے گھی کے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے اس طرح چینج کر کے اوپر آپ اپنا آئل یا گھی لگائیں تو پراتھا ایک تو بہت دیر لگے گی اور تھوڑا سا سکنا شروع ہو جائے گا میڈیم آنچ کسی بھی پراتھا بنانے کے لیے بہت زبردست ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اپ سے کہا تھا کہ جب ہم پراتھے کو ریسٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کو توے کی اوپر جا کے پتا چلے گا پراتھا جب جائے گا حیر آپ تو نہیں جانے والے پراتھا جب توے کی اوپر جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کتنا پھولا ہوا اور اچھا پراتھا بان کر تیار ہوا ہے کوئی بھی پراتھا بنا رہے ہوں آپ نے پیڑے کو تھوڑی سے ریسٹ دیا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پراتھا کتنا زبردست اور پھولا ہوا بان کر تیار ہوا یہ دیکھیں کرسپی بھی ہے بہت زبردست قسم کا پراتھا جو ہے وہ بان کر تیار ہوا ہے اسی طرح ہم اپنے سارے پراتھے بنا کر تیار کر لیں گے اور خوشبو پراتھوں کی پھیلی ہوئی ہے پورے گھر میں بہت ایزی بہت زبردست قسم کے پراتھے بنے ہیں اگر آپ نے کبھی نہیں بنائے تو اس طریقے سے آپ بنا کر اپنے گھر والوں کو لنچ میں دیں برنچ میں دیں جب آپ کا دل چاہے بنائیں کیونکہ سردیوں کی آمد آمد ہے تو پراتھے سردیوں میں بنتے ہیں اور وہ بھی مولی والے ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو پراتھے بہت زبردست قسم کے پراتھے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ہے اور آپ کو جب بنائیں گے تو پھر ہی آپ دیکھ سکیں گے ابھی تو آپ کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ضرور بنائیے گا تیار کیجئے گا اور آپ کھائیے گا خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے گا اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے خانوں میں اپنے رحمتوں کا نزول کرے آپ کے گھروں میں مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ